تمہار تیس سال بچھتر پینل دس فیصد پچھپنگ ساٹھ سال پچاس سال کے بھی لیکن زیادہ تھا نئے چہرے نئی ٹیم اور نوجوان خیادت ہمارے مستقبل کی زمانت ان کے ہاتھوں میں کراچی اور ہیدر آباد ہیدر آباد میں تیس پینل کراچی میں بچھتر پینل بنا دیئے میں نے اور کچھ کے زیادہ تر لمبے والے پسروں کوئی بات نہیں ہے چھوڑے والے آگے اور میری کچھ بہنیں اور بیٹیاں آئی ہیں بیٹھ جو بیٹھ جو تار سے کیا پرک بڑتا ہے ہم سے زیادہ کرنے دے تار میں اچھا تالے کے احساس یار یہ دو تین کرسیاں ان کو دے دیں یہ اس پر بیٹھا ہی نہیں احساس کرسیاں نہیں چھوڑے بیٹھ جو اکثریت تالے کے نشان پر ہے اور کچھ لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ تو میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اپنے بیٹوں اپنے بیٹیوں کو موقع دیا بہترین پینل کھڑے کیے کراچی اور ہیدر آباد اور پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے روشن تابناک اور محفوظ بنانے کے لیے بچھکتر پینل اور پھر اسی حسنا میں اینے دو سو پیتالس کہ زمنی الیکشن کا اعلان ہو گیا میں نے اللہ کا نام لے کر آزاد امیدوار کے طور پر فارم بڑھ دیا ہاں ان کو آگے لیا ہے یہاں آگے لیا ہے باجی آگے ہے ادھر آجائے ادھر آجائے اور ان کے پیچھے دو تین بہنیں اور باجیہ بھی کھڑی ہو جائیں ادھر آجائے اور میں نے بھی تالے کے نشان پر زمنی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے چار سال تک میرے اینٹیو اینٹ کے بھائیوں کو میری یاد نہیں آئی لیکن جب میں نے پچھتر پینل کھڑے کر دیئے ہیدر آباد میں تیس پینل کراچی میں پچھتر اور میں خود بھی جہاں مجھے دو ہزار اکٹھارہ میں ہرایا گیا تھا میری لیڈ کو میرے مخالف لیڈ میں تبدیل کیا گیا تھا کاؤنٹنگ میں داندلی کر کے کھپے لگا کر مجھے ہرایا گیا امران خان کے ساتھ جو کچھ آج ہوا ہے میرے ساتھ چار سال پہلے ہوا تھا لیکن میں نے یہ سوال نہیں کیا کہ مجھے کیوں ہرایا گیا میں نے یہ سوال نہیں کیا مجھے کیوں ہرا کیا گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جو دکٹیشن کی سیاست کرتے ہیں وہ کبھی سیاست نہیں کر سکتے جو جن کی دوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں وہ سیاست نہیں کر سکتے آج جو امران خان کا نیریٹیو ہے میرا یہ نیریٹیو دو ہزار سولہ سے جب میں نے ایم پی ایم کی باگلوڑ سمالی میرا وہی نیریٹیو ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں سیاست کریں گے تعاون سب سے کریں گے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ہمارے ہیں ان کی عزت اور تقریم میں کوئی کمی نہیں آنے نہیں اور ایم کیو ایم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک چانس دیتا ہوں اپنی عزت نفس کو داؤ پہ لگا کے تیز یون کو میٹنگ ہوئی خالد بھائی سے میرے کھر آئے دو گھنٹے مجھ سے بات کی جو میرے دل میں بات تھی میری ساری باتوں کو کہا کہ ہاں ایم کیو میں کرنک مافیا ہے مانو میری بات نام بھی گنوائے کہ کون کون ہے اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے تھا ایم کی تباہی اور بربادی کا باعث کون ہے میں نے کہا واہ جو چار سال سے میں بات کہہ رہا تھا خالد بھائی وہ آپ نے میرا دل جیت لیا آپ بھی سربراہ آپ بھی کنوینیر میں آپ کو تحریک کو تنظیم کو مضبوط کرنے اور لوگوں کی مایوسی کو امید میں بدلنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں اتنا میرا دل سا میں سازشی نہیں میں نے اتنا کھل کر انہیں کہا پھر تین جولائی کو اگمیر یعنی تیز جون کی میڈنگ بلکل کلیر کہ خالد بھائی نے نام لیے سارے اور تین جولائی کو ان کا میرا ڈیلیگیشن آیا ہم ملے اب یہاں سے دودھ میں مینگنی ڈالنے کا سلسلہ پہلی مینگنی دودھ میں تین جولائی کو ڈالی میں نے کہا یا اللہ خیل یہ معاملہ کھٹائی میں نہ بڑھ دیں میں نے کہا کہ میرے عوضے داروں کو آپ جیسے بھی اکومیڈیٹ کریں ایک سرکولر نکال دیں ارے ہمیں عزت اور مان کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے میں نے کہا نہ مجھے ڈپٹنگ کنوینئر بننا ہے میں نے کہا نہ مجھے رابطہ کمیٹی کا رکن بننا ہے نہیں بننا میں نے کہا میں ایک عام کارکن کے طور پر آکے کام کرنا چاہتا ہوں اللہ گواہ ہے میں اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کہا میں ایک کام لیکن جو میرے باقی لوگ ہیں ان کو عزتی بس ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ ہو لیکن تین جولائی کو دودھ میں مہنگنی ڈالی گئی اور پھر ساتھ جولائی کو ایک اور میٹنگ ہوئی میں نے اپنے پچھتر پینل کراچی کے اور تیز ہیدر آباد کے میں نے کہا آپ پر ایم کیو ایم پر اور آپ کی پتن پر خربان خالد بھائی اگر آپ تالے پر لڑنے والے نوجوانوں بیٹے اور بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہتے اور اپنے وہی ساٹھ ساٹھ پینسٹھ بینسٹھ سال پچپن پچپن پچاس پچاس سال کی عمر کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے امیداروں کو لڑانا چاہتے ہیں جن کی ساتھ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے ان کی ساتھ ان کو لڑانا چاہتے ہو چلیں میں قربانی دیتا ہوں میں اپنے پینلز کو وڈڑا کرتا ہوں تو ساتھ جلائی کو میں نے تالے کے پینلز وڈڑا کیے لیکن ایک بات نہیں کہ بس اب ایک رسم ادا کریں بات پکی ہو گئی بلالے کارکنوں کو تحریک کے چاہے میرے چاہے آپ کے ارے ہمارے کارکن ہمارے ساتھ بلالے اور بلانے کے بعد ایک بڑا ورکر اجلاس کریں تین مرتبہ ورکر اجلاس کی تاریخ رکھی گئی ایک بار بارش کی وجہ سے پوسپون ہوئی باقی دو دفعہ کیوں ہوئی میرے علمے نہیں میرے سازش کی وجہ سے ایک بار بارش کی وجہ سے دو بار مرتبی ہوئی اور دو بار آپ سمجھ لیں تو تین بار مرتبی اب ہمیں صرف ایک بھر کر شرط نہیں دی لیکن دنیا کو پتا چلے ہائپ ہو ایونٹ ہو کہ فاروق بھائی اور خالد بھائی کھڑے ہو کے یہ میسیج دیں گے کہ کوئی تقسیم نہیں کل بھی ہم ایک تھے آج بھی ہم ایک ہیں نہ کل انتشار تھا نہ آج انتشار ہے ہم ایک دوسری ہزار کارکون میرے ہزار ڈیر ہزار دو ہزار آپ کے گلے ملتے کیا سما ہوتا کیا میسیج جاتا پلے کو بھی دیکھ لیتے کرین کو بھی دیکھ لیتے کنے ٹھیک کرتے اور پتن کو اڑاتے درست لیکن میری ساری مضبط کوششوں کے باوجود مجھے نہیں معلوم میری محبت میرے ساتھیوں کو راست نہیں آتی میرا خلوص میرے ساتھیوں کو راست نہیں آتا میری پینتیس چالیس سال کی سیاسی نظریاتی تنظیمی خدمات عوام کے ساتھ میری کنیکٹیوٹی میرا تحریک کے لیے ایک اساسہ ہونا ایک ایسیٹ ہونا دنیا کو قابل قبول دنیا کے لیے قابل اعتبار لیکن در ہے خوف ہے آدم تحفظ انسیکیورٹی ہے یا کوئی پریشر اب آخر میں ایک ہفتے سے جو بات آ رہی تھی کہ بزرگوں نے منع کیا ہے فاروق بھائی کی کلیرز میں یہ وہاں کی ایم کیم کے کارکونوں کو بتا چلیں ارے الیکشن الیکشن لڑ لیں گے آئیں میں اعلان کرتا ہوں کہ ایک میڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سفر ہم شروع کرتے آزاد پینل سے تو اب بزرگوں نے منع کیا ارے بھائی وہ بزرگ ہمارے بھی ہیں صرف اکیل آپ کے دھوڑی ہیں ہم نے بھی اپنے گھوڑے دوڑائی اور ہم نے بھی معلومات کی ہمیں ہر طرف سے یہ تھا کہ اگر سب سے زیادہ کلیرنس اگر کسی کی ہے تو وہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ہماری یہ اطلاع سب سے زیادہ اگر کسی نے اپنی کرائیڈی بیلیٹی ایکسیپٹی بیلیٹی قبولیت اور اعتباریت کو قائم رکھا ہے تو وہ فاروق ستار بھائی ہماری ریپورٹ یہ ہے اور تمہاری ریپورٹ یہ ہے کہ تو تیس جون تین جولائی سات جولائی پینلن سے ہٹ گئے عوضے داروں کو بھی قربان ایک ورکر اجلاس عزت اور مان کچھ نہیں مانگا کہ اپنے ساتھیوں کارکنوں کے لیے عزت اور مان بس یہ مانگا اور ایک بھر کر اجلاس لیکن اب آگیا کہ اوپر سے کلیرنس نہیں بزرگوں نے منع کیا ہے تو بھائی پھر بزرگوں کو سربراہ بنا دے پھر آپ سربراہ کیوں بنے ہوئے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے منع کیا ہے یہ میں قرآن پہ بھی حل پھر اٹھانے کے لئے تیار آئیں خالد بھائی یہاں کھڑے ہوں اور جو سالس ہیں جنہوں نے مجھے یہ بتایا وہ بھی اگر اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں تو آکے ہاتھ کبھی کوئی بہانہ کبھی کبھی اسلام آج جانا ہے میرے رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں بہدر آباد کے ساتھیوں یار ہوش کے نہ خون لو میں تو کہتا تھا سات کا ٹولا نو کا ٹولا لیکن اب میری فائنل ڈائیگنوزز ہے کہ یہ ایمکرم نہ تمہاری ہے نہ میری ہے یہ خالد مقبول یہ صرف ان کی اہم کیونکہ کیا رابطہ کمیٹی سے پوچھا تھا جب ایک دو ساتھ سال آئے سادق افتخار کو شہباز شریف کا وزیر بنا دیا تم پیو تو حالان اور ہم پیے تو حرام دورہ میار دبل پولیزی منافقت کیا رابطہ کمیٹی سے پوچھ کر سادق افتخار کو شہباز شریف کا مشیر بنایا گیا ہے یا نہیں ہے تو جب یہ صورتحال ہو تو بھائی آپ کو آپ کی رابطہ کمیٹی مبارک اس سے زیادہ میرا ٹیمپو خلاف کر دیا میں تو آزاد نکل گیا تھا یہ آج جو آپ دیکھ رہے یہ میری بہینے میری بیٹیاں جو یہاں کھڑی ہوئی ہیں یہ میرے پینل میں بھی ہیں چیئر پرسن کے لیے پچھر تر میں سے کمس کم پندرہ پینل پر چیئر پرسن میری بہینے بہینے کے ساتھ کوئی ذاتی پرخواہش نہیں ہے لیکن ہمیں دوستی کے اوپر فتویں دیے جاتے تھے اور خود دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں تو بھائی چار سال میں میرے بعد ایم کیوں کہاں گئے آخری بعد اینے دو سو چالیس میں دستار گرتے گرتے بچی 65 ووٹ ساٹھ ہزار ووٹ سے دس ہزار پر آفاق کو ساڑھے آٹھ ہزار مصطبہ کمال آفاق بھائی کو ساڑھے آٹھ ہزار مصطبہ کمال بھائی کو ساڑھے چار ہزار انہیں دس ہزار اور تیل پی دس ہزار یہ تخصیم ہے فاروق بھائی تو بیچ میں نہیں آئے فاروق بھائی نے تو اینے دو سو چالیس میں الیکشن نہیں لنا تو کتنی بار فاروق بھائی پارٹی سے ہٹائے جانے کے بعد بھی آپ کو خالی میدان دیں وک آور دیں کیوں بھائی ساجد احمد لڑے الیکشن ایم پی اے نہیں لکھا میں نے سبورٹ کی اس کا بھی شکریہ نہیں ادا کیا میں نے سبورٹ کی شکریہ کے الفاظ نہ ہو جن کے بعد تو پھر وہ دن سے عزت کہاں کہیں گے چاریس سال سیاست کی ہے عزت کے لیے ہم نے بے خیرتی کا سکتو نہیں دیا جو بہد اور آباد میں پلایا جا بے خیرتی کا سکتو پلایا جا رہا ہے اور میجے افسوس ہوتا ہے کہ وہاں اچھے ساتھی بھی خاموش ہے اچھے ساتھیوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے یہ اینے دو سو پیتالس اور اگر یہ بلدیاتی انتخابات ہو گئے اینے دو سو چالیس میں تو بچ گئے اینے دو سو انچاس دو فورٹ اینے دو فورٹی نان بلیا ٹاؤن ارے پی ایس پی کا چوتھا نمبر ایم کی ایم کا چھٹا نمبر شے 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 شرم کرو یہ کس کی سربراہی میں ہو رہا ہے اب کارکنان تیہ کریں میں نے سربراہی نہیں مانگی لیکن آج میں کارکنوں سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں چاہیے لیکن آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ کے سربراہ کی سربراہی صحیح ہے آپ تیہ کریں پہلے سات کا ٹولہ نو کا ٹولہ وہ تو اپنی جگہ ہے ان میں بھی چوتیوں میں دار سر پھٹول ان میں بھی روزانہ دستو گریبا یعنی پہلی بار رابطہ کمیٹی کے اندر رابطہ کمیٹی کے مہمبر سربراہ کو ماں بھینٹ کی گھنیا لیتے یہ بھی آپ رابطہ کمیٹی کے عراقین سے پوچھیں اب جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں رہا تو مجھے کسی کی فکر نہیں ہے کراچی اور حیدر آباد کے بالخصوص مہاجر پنجابی پختون سرائی کی سندھی بلوچ گلگلدی بلدی ہزارے وال کشمیری مجھے کراچی کی فکر ہے کراچی والوں کی فکر ہے میں ساری سیاسی بابستگیوں سے بالہ تر ہو کر ساری سیاسی لڑائیوں سے بالہ تر ہو کر ایک کافلہ ہر سیاسی سوچ فکر اور نظریہ رکھنے والوں کو میرے پاس جو بچے ہیں یہ پی ٹی آئی سے بھی آئے یہ جماعت اسلامی سے بھی آئے یہ جی ایو آئی سے بھی آئے یہ ایم کیو ایم سے بھی آئے ہر زبان بولنے والا ہر مسئلہ ہر مذہب کا امیدوار بلدی ہاتی آپ کو میں جائے گا ٹی آئی پی سے آئے بھی بیکل بھی یہ سب ان پارٹیوں سے آئے ہیں کس لیے اون کراچی سیو کراچی میگ کراچی کراچی اپنائیں گے کراچی بچائیں گے کراچی بنائیں گے ہیدر آباد بچائیں گے ہیدر آباد اپنائیں گے ہیدر آباد بنائیں گے پاکستان اپنائیں گے بچائیں گے اور یہ موٹو ہے ہمارا اس پر الیکشن لگنے کے لیے یہ پیلل اتنا ہے یہ فیوچر ہے ہمارا مستقبل ہے یہ ہمارے جانشین ہیں ان کے ہاتھوں میں کراچی اور ہیدر آباد اور پھر پاکستان گے پنجاب کمار کا آپ نے دیکھ لیا کب تک ان بڑوں کی لڑائیاں لاہور سفر نہیں کرتا لیکن ہر پارٹی کسی کا بھی میئر آ جائے دوسری پارٹی نہیں چلنے گی اس کی ٹانگیں گے جائے گی کرپچنگ کے الزامات میں آگا پروجیکٹس چلیں نہیں میں نے ابھی کارکردگی پر تو سوال اٹھائے نہیں ارے کس مو سے حوام میں جاؤ گا میری فراغ دلی دیکھیں ابھی پارٹی میں واپس نہیں گیا عید گاہ میں کیم سی گراؤن پی آئی بی میں دس چلائی موید بھائی کو میں نے بلایا آئیں آپ کی کیمپین میں شروع کرنا اور میں نے ان کی کیمپین شروع کی نماز عید کے بعد آپ نے دیکھا کہانے میں تو سب کچھ دے رہا ہوں اگر مجھے لڑنا ہو مہاجروں کا ایم کیو ایم کا ووڈ بینک تقسیم کرنا ہو تو خدا کی قسم اتنا بڑا دل کون لائے گا کہ اپنی سیٹھ چھوڑ دی پارٹی کو اپنایا لیکن پارٹی کے بڑوں نے مجھے نہیں اپنایا انہوں نے مجھے وہ محبت نہیں دی شاید میری محبت میرا خلوص ان بڑوں کو راست نہیں آتا کارکنان فیصلہ کرے میں نے آج تنظیم بنانے کا اعلان کر دیا میں نے تنظیم بنانے کا اعلان کر دیا اب آج یہ اعلان بھی کہ اگر میرے بیٹے اور بیٹیاں نوجوان کراچی اور ہیدر آباد کے بلدیاتی الیکشن میں تالے پر الیکشن لڑیں گے تو میری کیرنٹی اور سمانت ہے اس سے بہتر پینل نہ آپ کو پی ٹی آئی میں ملے گا نہ آپ کو جماعت اسلامی میں ملے گا نہ ٹی ایل پی میں اور ایم کی ایم والے تو خیر میں دعوے سے کہتا ہوں میرے پینل کے نوجوانوں بچوں کے پیروں کی خواب میں مہارم بچوں کے پیروں مہرم آخری بھائی آخری بھائی ملے بھائی مہرم ملے بھائی دعوے آب آگر جیشن الیکشن طالعے پہ لڑ رہے ہیں اور میں اس طالعے سے ایم کیو ایم کی بندیشوں کو کھولنا چاہتا تھا ایم کیو ایم کو عوام میں لے جانا چاہتا تھا ایم کیو ایم کی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا لیکن جومی ہے قسمت اللہ کی طرف سے اگر منظور نہ ہو تو پھر میرے ایم کیو کے بڑوں کے دلوں پر بھی تعلے لگے ہیں ذہنوں میں بھی تعلے لگے ہیں اور اس بار جو بغیرتی کا ستو پیا ہے آپ دیکھئے گا پتن کا کیا حشر ہوتا ہے ان کے پاس میری اس پریس فانٹنس کے بعد ایک منجنے بیچنے گئے کہ ہم فارو بھائی کی وجہ سے ہار گئے ابے مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی چاہ ساڑھے چار ہزار بھوٹ گئے وہ تو کنوں سے بچے گولی کان کے پاس سے گزر گئی بھائی اگلی گولی اب کان کے پاس سے نہیں بوچ کے ناخون نہیں لیے اگلی گولی کھوپڑی میں نواب شاہ بلدیاتی الیکشن ایمکی ایم صاف ایک سیٹ نہیں ملی کتنی ایک سیٹ نواب شاہ سکھر کتنی سیٹیں ایک سیٹ نہیں ملی میرپور خاص بائیس سیٹیں لے دیتے ہیں ہر دفعہ چار سیٹیں لے دیتے ہیں آئینہ ہے بھائی یہ سارے انتخابات آئینہ ہے اور اس کے باوجود بھی اگر ہوچ کے ناخون نہیں لینے اس کے باوجود بھی دیوار پر لکھاں ڈیزر نہیں آتا تو پھر یا الہی وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات یا الہی وہ نہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو سباہ ہوگا اب میں نے یہ بحسلہ کیا کہ میں وقت کم وسائل کم باقی سب امیدواروں نے کیمپین شروع کی لیکن خرگوش اور کچھوے کی دور میں جیتا گون ہے باقی سب کی پتن کے ساتھ تالے کے ساتھ جنگ ہو تو جیتتا گون ہے چاہے پتن کی تالے کے ساتھ جنگ ہو جیتتا گون ہے چاہے کرین کی جنگ ہو تالے کے ساتھ جیتتا گون ہے چاہے بلے کی جنگ ہو تالے کے ساتھ جیتتا گون ہے کیونکہ خرگوش کی کچھوے کے ساتھ دھوڑ میں خرگوش نہیں کچھوہ ہم آگئے ہیں اور کہیں نہیں جانے کے لیے ہیں اور یہ الیکشن جیتنے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جیتنے کے لیے آئے ہیں اب نوجوان فیصلہ کریں گے عوام فیصلہ کریں گے جیسے پنجاب میں کیا موسیقا 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 موسیقی 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 میں نے کہا بیٹھا جو نالے بہت پرناش دی شادمان میں بہت چودہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آلی رسوی بھی کہیں آکے بیٹھا ہے اور اگر وہی دو وہ بھی آ جائیں بس نیچے آگے بیٹھا لو بیٹھا در راستہ دو بچے آخری بات میں آج سے اینے دو سو پہتالیس زمنی انتہابات کی اپنی تالے کے نشان پر مہم کا بقائدہ آغاز کر رہا ہوں زندہ بات اور اپنے پینلز پچھتر کے گریب پینلز بیشتر تالے کے نشان پر اور کچھ لیپ ٹاک کے نشان نشان پر ہی؟ 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 کراچی اور ہیدراباد میں میں ان کی مہم کا آغاز کرتا ہوں اور یہ ہمارے دفتر کا افتداد بھی ہے۔ میں بھی کرنے جا رہا ہوں پہتا ہوں۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ ایک آخری بات کل ایک کراچی کی بیٹی حادثہ ہوا بارش کی وجہ سے شادمان میں اور وہ جہا بہاک ہو گئی شہید ہو گئی۔ اس کا چھے مہ کا بچہ مہ کا بچہ مہ کا۔ بچہ اس کی لاش اب تک نہیں ہے۔ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سیاست کر رہے ہیں۔ مہنگائی بے روزگاری آسمانوں پر کوئی اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے۔ کوئی اپنی شکست کو دل سے یا بے دلی سے تسلیم کر رہا ہے۔ لیکن عوام مسائل کی چکی میں پسی جاری ہے۔ کوٹا سسٹم، مردم شماری، بے روزگاری، مہنگائی، سرگولر ٹرین، کیف کور، پانی۔ یہ سارے ہمارے منصور میں ہیں۔ نکاسی آپ کا نظام، برساتی نالوں کا نظام، کچھرہ اٹھانے کا نظام، بجلی کا بوران ختم کرنا، گیس کا بوران، پانی کا بوران۔ یہ سارے بوران ختم کر کے عوام کو ان مسائل سے نجات دلانا، یہ نوجوان خیادت، ہماری سر پرستی میں انشاءاللہ تعالی، ہمارے زیر سایہ کراچی کو اکیز بھی نہیں بائیس اور تیئیس بھی صدی میں لے جائے گی انشاءاللہ ہلکہ بندیاں، پیپلز پارٹی کے درزی نے کمال فن کا مظاہرہ کر کے ایسے ہلکے کاٹے کہ ہمارے ہلکے بیس ہزار نوے ہزار پر اور اپنے ہلکے بیس ہزار یعنی ہم ایک سیٹ جیتے ہیں تو وہ پانچ سیٹیں جیتے ہیں ہماری ایک سیٹ ان کی پانچ سیٹوں کے برابے ہیں، یہ ڈسکرمینیشن میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ الیکشن آگے بڑے یا نہ بڑے بہت سارے لوگ بول رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے ہم اصل میں آزاد پینل میں آزاد امید بار آزاد پاکستان پینل میری سرپرستی میں مقصد سیاسی لڑائی کو پیچھے کریں کراچی کو آگے الزامات کرپشن اور مافیا کو پیچھے کریں کراچی کی تعمیر و ترقی کو آگے لائیں کراچی حضر آباد کے مسائل کو حل کریں یہ منیفیسٹو ہے میں نے مسائل گنوا دیئے ان کا حل بتا دیا یہ ہمارا منچور ہے ہم اس پر لڑنے ہیں آخری شیر ایک مرتبہ پھر کہ سارا کچھرا اچھا اب آخری بات کہ میں پی ایس پی مستویٰ کمال بھائی کے باز بھی جاؤں گا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے مستویٰ بھائی اور انیس بھائی ون سید ون کینڈی ڈی انشاءاللہ پر میری سپورٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ون سید ون کینڈی ڈی مجھے امید ہے انشاءاللہ آفاق احمد بھائی کے باز بھی جاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ ون سید ون کینڈی ڈی میں ایک آفر کرتا ہوں خالد رہی ہو اگر میرے یہ دو بھائی مجھے اپنا سینئر تحریکی ساتھی نظریاتی ساتھی سمجھ کر اگر میرے ساتھی سیلیکشن میں کھڑے ہو جائیں تو جس طرح میں ایمٹی ایم میں واپس آ کر میں نے تمہارے ٹکٹ کی آفر کو مسترد کیا اور مہید انور کو غیر رسمی طور پر سپورٹ کیا تو کیا ون سید ون کینڈی ڈی پہ تم مہید انور کو بٹھا کر میری حمایت کا اعلان کرو گے آئیں اپنی لڑائی اپنے جھگڑے کو چھوڑیں بہترین امیدوار کو ہم سب سپورٹ کریں اگر ہم سب میں مہید انور بہترین ہیں تو آئیں ہم سب مہید انور کو سپورٹ کریں ہے کہ نہیں اگر ہم سب میں محمد حفیث پی ایس بی کے وہ بہترین ہیں تو ان کو کرتے ہیں اگر کوئی اور ہے ہم سب میں بہترین ہیں تو پھر آئیں اس کو کرتے ہیں تو خالد بھائی ابھی بھی وقت ہے یک جہتی کا یہ الیکشن یک جہتی کا ہے جیتنے اور ہارنے سے اوپر کراچی کو بچانے کا اور اپنانے کا ایمکیم کو بچانے کا عوام میں لے جانے کا اپنی گری ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کا پھارو بھائی آج بھی آپ کو اپنا سہارہ دے رہے ہیں آئیں پھارو بھائی کا ہاتھ پگڑ لیں تھام لیں پھارو بھائی کے ساتھ ہاتھ تھامیں اس دلدل سے نکلیں ایمکیم کو نکالیں تحریک کو بھی نکالیں اور آخری شید سارا کچلا ساری گن سارا کچلا ساری گن لگا دو تالہ کر دو بھن بھائی ایمکیم بھائی 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 ساری ساری آپ جس سے بھی دنور وہ آپ کے اپنے دنور وہ تو مرود صاحب ہیں ان سے حمایتیں لیتے چھر رہے ہیں اور آپ کی شہر کی جماعتیں ہیں جیسا آپ نے نام لیا ٹی ایس پی اور حاجر قومی مومنٹ ایمکیم پاکستان وہاں نہیں نہیں کیا سمجھتے ہیں سارے سنیریوں پہ آپ وہاں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ سارا کیا سنسلہ ہے کیا دیکھیں پختون اور سندھی بھائی جن کے درمیان ایک فسادات کی آگ لگائی گئی لیکن خربوزہ چھونی پہ گرے یا چھونی خربوزے پہ کٹے گا کون اور خربوزہ کون ہے چھونی تو ہو گئی فسادات اب چاہے وہ سندھی پختون ہو پختون سندھی ہو پختون بلوچ ہو بلوچ پختون ہو مہاجر پختون مہاجر یا مہاجر سندھی یہ چھونی ہے اور خربوزہ کون ہے کراچی کراچی والے بس انہیں یہ سمجھ رہا ہے یہ کراچی کے خلاف سادہ میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گا میری ہمدردیا پختونوں کے لیے بھی ہے سندھی بھائیوں کے لیے بھی ہے اور ان فسادات کی آگ کو ہم بجائیں گے اور وہاں پیٹر بیٹر سنس پیتر سمجھ بوجھ خائم کریں گے شاہدہ جی بھائی یہ بتائیں ابھی آپ پوری قوم کو جو ہے ایمکیم کی کریپشن اور ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں چار سال سے آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے لیکن وہ کون سی کشش ہے جو متلتل آپ کو روکے رکھی ہے اور آپ ایمکیم میں پھر بھی واپس آنا چاہتے ہیں دیکھیں بچپن سے یا آنکھ اپنے سیاسی سفر میں جس نظریہ کی کوک میں کھولیں گے جس سیاسی جماعت کہ آنگن میں ہم نے کھیلا پولا ہو اور جس ایک عوامی سیاسی عمل کو ہم نے اپنے دل میں بسایا ہو تو یار یہ حجت تو پوری کرنی بڑھتی ہے اور میری سنسیریٹی کا بارہ ضمون میں نے اپنے پچھتر پینل ہیدر آباد کے دیز بتا دیئے میں نے کہا صرف ایک برگر اجلاس کر لو اور دل سے ہمیں گلے لگا لوں تاکہ کیمرا بھی دیکھ لے دنیا دیکھ لے کہ ہم ایک ہے بس میری ریکوائرمنٹ شرط بھی نہیں کوئی کنڈیشن نہیں بے لاز بے غرص کہ یار ایمکیم کا قصور نہیں کارکنوں کا قصور نہیں ایمکیم کے شہدہ ان کی فیملیز کا قصور نہیں ایمکیم کے سیروں کا ان کی بیٹیوں بہنوں ماں کا جو لاپتہ ساتھی ہیں ان کی بیٹیاں ان کی ماں بہنیں ان کا قصور نہیں ہے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے اس لیے میں جانا چاہتا تھا اس لیے لیکن شاید نہ یہ خود ایمکیم کو بجانا چاہتے ہیں نہ انہیں کوئی مسیحہ چاہیے خدا کی قسم میں مسیحہ پن کے لکھا تھا مسیحہ ملادی چھے 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 موسیقی